موسیقی 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 انہیں جلائے احادیثی مبارکہ میں چھاہ فرمائے ہوئے ہو این بزرگان دین رحمہم اللہ المبین جو چھاہ طرز عمل رہ ہوا انہیں سموری گفتگو کے سونے انداز میں پیش کرانے جلائے آسان جہیں عالم دین کے مدعو کہہ ہوا سبقاں پیرے ہیں انہوں نے جو تعارف ہوا ہمانجے خدمت میں پیش کر رہی ہوں علماء صلاح الدین مری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام احادی مہربانی احادی پیروگرام میں تشریف وٹی آیا آیا جو ریاکاری یعنی دیکھا جو موضوع دے احادی انشاءاللہ گفتگو کندہ سونے ناظرین احادی سنواری سندھ کی اللہ تبارک و تعالی سونے آوازن سے نوازی ہوا سو احادی کوشش کندہ آئی ہوں سندھ جو مختلف کنڈکوڑ چمجھا پانجا سٹھا سٹھا سنوار خان وٹی ہے جو پیروگرام میں شرکت کر آئی ہوں اج بھیریہ روڈ سانتا لوگو رکھنوار ایک حافظ ناظرین احادی ناظرین احادی تشریف وٹی آیا جو کہ جناس شریف پڑھنا دا حافظ عبد الرحیم تاہری صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام آمان جی مہربانی آمان احادی پیروگرام میں شرکت کئی سو ناظرین آمان کی خبر آسان یہ رید رہی آسان یہ رسم آسان یہ رواجہ آسان پانجے پیروگرام جو آغاز اللہ رب العزت جل جلالہ اے انہی حبیب علیہ السلام جی تعریف یعنی حمد یا نات سنکھن دائیوں اچھو حافظ عبد الرحیم تاہری صاحب کھان نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدھرم جو شرف حاصل کرے ہیں صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا ہیби جہانو حبیب جوا پر ہیби جہانو حبیب حبیب جوا پر حبی جہانو حبیب جوا نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا ککر پیا کن کھال مدنی جو دئی گھلا می دی ہاں تتے جو ککر پیا کن کھال مدنی جو دئی گھلا می دی ہاں تتے جو پتھر پڑھن دا ویا سلواتوں پتھر پڑھن دا ویا سلواتوں عجب شانو حبیب جوا نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا جنت میں جے کے کھی رجوں وادیوں دیدہ کھٹی ونے اینیوں کو شادیوں جنت میں جے کے کھی رجوں وادیوں دیدہ کھٹی ونے اینیوں کو شادیوں سب سمانو حبیب جوا نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا موجز و عظمی عجب دیسوں تھا بدل جیویہ نسارا صحیفہ موجز و عظمی عجب دیسوں تھا بدل جیویہ نسارا صحیفہ سہی سلامت ساری دنیا میں سہی سلامت ساری دنیا میں عجب قرآن حبیب جوا نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا ہی بی جہانو حبیب جوا پرہ نبی خدا جو خدا نبی جو کنو مکانو حبیب جوا سبحان اللہ سبحان اللہ حافظ عبد الرحیم طائری صاحب تمام بہترین انداز میں جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ خدمت میں عقیدت جاگو اللہ پیش کرنے یہ سعادت حاصل کئی ناظرین نہ چوتا ہی یہ گفتگو جو آغاز کریں اللہ حافظ صلی اللہ حافظ صلی اللہ حافظ ریاکاری جی تعریف چھائے شرع اسطلاح میں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن مجید والفرقان الحمید سبق ہاں پہلا انسان غور کرے دنیا میں جکر انسان کو کوب دنیا میں کم کن دوا تک انسان زاہریہ کو کم دینی ہو جائے یا دنیای ہو جائے کہیں نتیجے یعنی منزل انسان ضرور سوچ ہون دیا تا مکھے اتے پہت لوا یا یہ مقصد مکہ حاصل کرنو تک انہیں پیش نظر انسان اوار اوٹری محنت پندوا ہے تا دنیای ہو سامن سا رہا ہوں کوشک صبح شام میں تو انہیں مکھے کو فائدو ملے آئیں وہ سکس محنت کندو رہے ہیں وہ یعنی پہ جو پورا ٹائم انہیں دے پہ سائی پر کہیں کو تا ہی جکر 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 ریزلٹ انہیں خواہ نہ ملے تا دنیای ہو سامن سا تنزار مجھو تمام وارو لاس دی ہوا جو مو گھنوں کوشش گئی پر تھوڑی توجہ یہاں شاید مکھے یہ فائدو ملی سک دیا ایرے طریقے سان جگہ دنیاوی انسان کم کندوا نیک اعمال کندوا انہیں جو بیو سلسل ہوا انسان کوشش کندوا اہلی سرد راتیو لگی پیوان تا سرد راتن جو نماز پہنے انہیں پہنے پہنے تحارت ضروری ہے ہر جگہ تیوری گرم پانی جو بندوبست بنا ہے کتے تھدو پانیاں گوٹھن مخواست کرے اللہ ماشاء اللہ تا تھدو پانی جو انتظام ہون دوا انسان انسان وضوب کندوا تحارت وگر حاصل کرے انکو ایک ایڈی شئی انہیں موجود ہون دیا جے کو انہیں جو سواب ملن خپے انہیں اعمال جو انہیں جو نمیلی سکندوا اوہ آئے ریاقاری یعنی دیکھا ہو تا لہٰذا یہ جگہ تہاں چاہو ریاقاری چھاکے چاہب ہوا تا باطنی بیمار نمان جے کا سبق ہے ودی اگر بیمار ہی نہیں چاہو انہیں تو ودی کا لنا ہے وجہ یہ ہے جگہ تا شروع میں غفتگو میں فرمایا ہوتا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں باطنی مرزکے شرکے خفی سانت تا شرکے خفیہ لہذا ریاقاری نے کچھے باتا کو بھی شخص ہر وہ نیک عمل جہ میں اللہ تعبارک و تعالی رضا مطلوب ہو جے اللہ تعبارک و تعالی رضا جی خاطر ان عمل کے کہے ہو جے انہیں انہیں ان عمل میں اللہ رضا کھانا علاوہ مخلوق رضا شامل کرن یا ان عمل گردو گردو اللہ رضا بوجی انہیں دنیاوی کو نفوب ارادے موجی خیال موجی تا انہیں کے چاہے ریاقاری یعنی دیکھ خاص ہاں تعبیر کرن یا ریاقاری نے کچھے باتا ہے یعنی اللہ تعالی رضا آئیں انہیں خوابت مخلوق رضا بوجی یا اللہ تعالی رضا انہیں ہو جے آئیں سامو انہیں گردو گردو دنیاوی کو فائدہ بھی ذہن موجی تما یوں کم بے کیا اللہ برا دیتے ہیں انہیں ممکہ دنیاوی ہی فائدہ بھی ملن تا انہیں چھائے انہیں کے ریاقاری چھے بندو ہیں کہ شخص ان یہ سوچو تمہا کریانت اللہ جی رضا جی خاطر دو زمنا نمکہ فائدہ بھی ملن دو تو دنیا میں بھی عزت ملن دی آخرت ملن دی یہ بھی ریاقاری میں ملن دو تاریف مسانگور کے انہیں ریاقاری تاریف چھے بھائے تا اوہو ہر وہ نیک عمل ہے سباہ پر نیک عمل جی کو اللہ جی لائے تھی ان دو جے رضا رسول اللہ جی آئے یا نہ ہے اخلاص اوہ آئے یا نہ ہے جگر انہیں اللہ جی اخلاص جی لائے کر رہے ہوا انہیں انہیں ہاں بعد میں کو جنہیں انہیں اراد بنا آئی ہو مخے کو سارا ہے فلانو نات کھوانا آلی میں دینا بھلو پروگرام کر رہے ہوا انہیں اراد بنا ہے پر اوہ عمل کرنا ہاں بعد میں کوشش ہو یا الکاب دیستو اوہ تعریف کرے سگیستو مجھو سوال ہی ہی ہوتا ہے ایک دو شخصہ جے بجائے غلط کم کرن جے صحیح کم کرو شریعت جے این مطابق کرو یوں سوچے کرے تیارو غلط کم کریا تو نفوت موکے ملے تو مگر ان میں دنیا اللہ جی بارگاہ میں تمہا گناہ کئے ہی کئے تو پندرکڑو غیر شریف کا ماں انہوں اللہ تعالیٰ ناراض تھے تو ان جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہا فرمانیب تھی تھی معاشرے میں بھی مجیزت خراب تھی تھی مانو مکہ بروچہ اندھا اٹھا کھوڑ سارا کمن تاں بھی سمجھ سکو تھا ناظرین بھی سمجھ سکو تھا پھر مجھو اشار ہکا دیا ساگیوی شخص چاہت ہو جیکنہ ما یو کم این شریعت جے مطابق کریا صحیح طریقے ساں کریا مکہ اللہ پاک بھی راضی تھی دو ان جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی راضی تھی دو جو تمہ کم شریعت جے مطابق کریا تو مقصود اللہ کے راضی کرنا گڑو گڑ مخلوق بھی اگے جکہ نفرت کرے پئی ہانے وہ مخلوق بھی موسا راضی تھی میں دی خوش تھی دی تیار کم بھلو کیوں تھی چھا ان عمل کے بھی ریاکاری چاہ جائے یا یو ایسا نہ اصل گا لے اسو جیما ارزکو نے نیکی ریاکاری چاہ یہ وہ چاہ کیا خالص اللہ جے رضا ہو جے کھوڑا رہا نمیسہ لڑاں جگہ انسان اللہ جے رضا ہوں دیا گر و گر چندوں لوگا مخافرانوں نے ناراض نہیں تھی منے تا انہیں میرے ایوبی ٹھوئن دوتا انہیں جی اصل مقصد آئے چھا واقعی یہ جگہ ایو ای آئے گھنا چاہے گھر صرف ظاہر ہی ہوں دوا اللہ راضی ہے حالانکہ دل میں ایو بھون دو آتا مخلوق کا بھی راضی تھے مخلوق کا جلاب کر رہے ہوا تیہا الگ سائیڈ ہلی ہوندی پر جے کریں کہیں شخص ہے کہ ایو 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 جو کوب نیک عمل کر رہے ہوا خالص اللہ تبارکہ رضا جلائی کر رہے ہوا مخلوق کا جلائی رضا جلائی نہیں پر انہا اما لکھاں فلانو راضی تھی دو فلانو راضی تھی دو زمینن اوہ الگ گالا یا ریاہ میں داخل لائے جی میں ساکھا ہے اولاد آپ نماز والد صاحب تربت کرنے ہیں پھوٹر نماز کو نتا ہے مہتا ہے ریایت کو نیسو سکتی کنسو تہو چھائے نماز بھی بھی پڑھن دو تا والد صاحب ناراض سن دو حالانکہ نماز انہیں خیب ذہنے بھی ہوئے ما اللہ جی لائے پڑھ رہا رضا اللہ جی یعنی کوب نیکی جو کم کرنے ہو اللہ جی خاطر کرنے ہو زمینن جو کے فائدہ ملن تھا ناظرین وقتی ہو آئے کمرشل بریک جو نندری سائی آئے اس آئے جوتا واپس وروں آموانے سندھار او سن ٹی وی پروگرام آئے روشنی جوار بھلکار ناظرین وانے سی ریاہ او سن ٹی وی پروگرام آئے روشنی جوارت ہیں جیسا جو موضوع آئے دیکھا یعنی ریاکاری ریاکاری چھاکے چاہے جے اللہ مصاب تمام بہترین انداز میں وانچے خدمت میں پیش کھایا اللہ مصاب ریاکاری جے اقسام کے طرح ان گھنو کس موان ریاکاری جے ریاکاری جے تقیباً دو بکس میں قیابی ناہن پہرے جی تقسیم جے کہ یا انجات ریاہ مخلوط یا جگر آسانی جو ریاہ خالص یعنی کوب نیک عمل جکو اللہ تعالیٰ جی رضا جلا کہے ہو جنے اللہ تعالیٰ جی رضا جا بغیر یعنی انجی رضا جا نہ ہو جے خالص کہیں مخلوق اکھرازی کرن جلا عمل کہ ہو جنے تقیباً ریاہ خالص یا ریاہ غیر مخلوط یعنی کہنے جی مخلوط اللہ تعالیٰ جی رضا جا فقط مخلوق اکھرازی کرن جا ایک اور قسم تا ہی ہوا بہو قسمہ ریاہ مخلوط یعنی کوب شخص انسان کوب نیک ملکہ رہا نماز پڑھ رہا روزو رکھے رہا حج کر رہا اللہ تعالیٰ رضا جا سی مخلوق یعنی مخلوق یعنی مے کہیں جی بھی ملاوت توجی اللہ بھرازی تھی مخلوق راضی یاوری این دیما شروع میں ورزکے ہو تا اللہ تباہتا ہے رضا آہے جینے میں آئیں گروگر مکھے دنیا جو کو بفادو ملی ونے میں سائے گار کوئی شخصا نماز پڑے تو تا چھائے اللہ دلہ پڑے تو دلے میں یوں چھائے واپار کندویاں ماں مکھڑے سا نماز آیا رہتے ہیں یاکھنی یہ چاہوں دندھے تیویٹوہ تصوییت میں ہاں وہ تصویی ایٹ ہوئی ہاں گراکا چاہیں گزرے تو تن کا وٹھا نہ وٹھاں تصوییت اور امتے تیوی یہ تیویٹوہ پڑھا تو سواب تا ملے تو وہی ریڈسن دو یار نیکا تی انڈیا وینا موسا ٹھنگی نکن دو ہاں جڈین کا وٹھ ایو سو چاہیں تا ایو ماں کے چوندو دو نیکا تنے کا وٹھاں سواب ختم ریاکاری شروع تیوی جیو حالانکہ یہ تو تا وزاکی ایتے تو علم اکرام یہ ذکر وگرہ کرنے میں نا فرمائیوہ جائز نہیں ہے ذکر تصریف کیا لائیں جی پہار شریف مہم مفتی عمجد علی آزمی رحمت اللہ یہ پوری وزاعت لکھی باتا ہے یہ ذکر کرنے مانا چھا ہے یہ تو دکھ ہوا یہ ذکر اللہی نائیں درود نائیں یہ تو دکھ ہوا کہیں کھے پانجے مانا نیک کرے پیش کرنے حالانکہ ان جو انسان کو تعلق ہی نہ ہوں یہ گرجیا جو جنبانن جی نیکی بانوں تے ظاہر تھے تو مانو درگی بنیں تیار مطا قاتموں کے دنیا میں ناجر ملے یہ حکم رہے جو مطلب با قسم مخلوط غیر مخلوط مخلوط یعنی اللہ رضا ہے مخلوط کے رضا ہے انہیں مطلب چاہے جیترو اختلاعات ہوندو ملاوات ہوندی اترو انسان سوا بخواں محروم تھے انہیں جگہ غیر مخلوط خالص انسان یا مخلوط کا رضا جلا یا دنیا میں نفو حاصل کرنے جلا کوئی عمل کے ہوئے ہیں یعنی نیک عمل انہیں نیک عمل جی شرط ضروری ہے انہیں جو حکم ہی آتا ہے انسان جو عمل جو ہے نا مقبول ہے انہیں جو عمل قبول نہ ہے جی معارض کیوں تو نیک عمل ضروری ہے انہیں تعریف ہمیں کھوڑے الہ سارا کم ہوتا ہے جی کے مطلب اللہ تعبیت رضا جلا کیا ہوئے ہیں میں صحیح کار کوشف ملازم ہے صحیح مانا ہم کم کر رہے ہیں صحیح مانا ہم کم کر رہے ہیں اخلاص صحیح مانا ہم کم کر رہے ہیں ہر وہ نیک عمل جنہیں عبادت تھی عبادت اللہ تعبیت رضا جلا کیا ہوئے ہیں انہیں مخلوق رضا یا دنیا میں کوئی نفو حتی ہو تب وہ ریاہ کرے لے ہوئے ہیں انہیں علاوہ تقسیم رسولی کا بھی تقسیم میں اکرام فرمائے ہیں انہیں کھتے ہیں بک اس میں ریاہ اکبر ریاہ اکبر ریاہ اکبر یعنی اللہ تعبیت اللہ تعالیٰ ذات یا انہیں صفتوں میں کہیں کہ مخلوق کے شامل کرنے مثال اللہ تعالیٰ ذات قدیمہ یا اللہ تعالیٰ ذات یہ ہے اللہ تعالیٰ واجب الوجود ذات عبادت جے لائک فقط اوہائی ذات یہ ہوئی عقید ہو جے کریں مخلوق جے لائے رکھے ہیں حتیٰ کہ انبیاء اکرام علیہ السلام جے لائے بھی یہ اچھا ہے ریاہ اکبر اللہ تعالیٰ صفت جے علم یا چاہے قدیمہ آئیں ذاتیہ اللہ تعالیٰ جی کم صفتوں اوہے چاہے ہیں ذاتیہ ہیں مخلوق جیوں کتریوں میں صفتوں چھونا ہو جن باک کمال چھونا ہو جن پر اوہے چاہے ہیں ذاتی نتیج جگن اتائیہ تھی اللہ تعالیٰ جی ذات سے ہیں انہیں سولم مثال جی علم غیب اس آٹھوں اللہ تعالیٰ جی علم غیب چاہے ذاتی آئیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ علیہ وسلم علم چاہے اتائیہ اللہ پک اتا کے ہوا یہ شرک اکبر ہی شرک اصگر انہیں میں شرک چھو تابعہ دنوں میں ہوا وجہ یہ ہے جو انسان جو کوئی نیک عمل کند ہوا اللہ تعالیٰ جی رضا جی علا کند ہوا انہیں میں گویا نیک عمل جی کوئی اللہ دی رضا خانگرگر بیجی رضا بھی شامل تھی ہوا انہیں رضا ہوں جنہیں برابر اچھی ہوں انہیں حساب ازائن کے شرک خفیص اتا بھی کہا انہیں علم صاحب نقصانات کیڑان ریاکاری صاحب جو کہ دنیا بھی نقصانات انہ اخر بھی نقصانات کیڑان جو انہیں ریاکاری انسان پانے گوڑ کر ہی کہ وصفہ سوٹھی نہ ہے انسان اللہ تعالیٰ جو بام ہوا تا عبادت جو لائک فقط اللہ تعالیٰ جی ذات کیا ہے تا اللہ جو لائی عبادت کے انہیں پر جے کر انسان انہیں ریاکاری انہیں نقصان کے دنیا میں جو ملن دا عبادت جو حقیقی لذت ہون دیا انہیں خواہ انسان محروم تھی ہوا تا اللہ تعالیٰ تعالیٰ عبادت جی نماز جی مطلق فرمائے ہوا تاں انہیں نماز پڑھو گویا اللہ تعالیٰ تعالیٰ کے تاں انسان غور کرے تا انسان انہیں اندر کنے پیدا دی سکتی جنہیں دنیا خواہ ہٹی کرے جنہیں انسان نماز شروع کرنے تا اوہ درجوں تھی سکے مطلب حاصل کرے سکے خشو خضوص نماز جی کے مکمل شرائط وغیرہ ساں ادا کرنے ہوتا ہے تا تاکیبی جی متعلق بھی یہ فرمائے ہوا تاکیبی جی کہ سان داو مطلب چھاہو نوانا جو تا جینہ اللہ حکم پر انسان کا اندعا مطلب ہاں سب حکمہ جی کے وہ پوچتے ہیں ہاں ماں صرف اللہ جی حضور حاضر رہاں تا فرمائے ہوا تاں این عبادت ادا کرو گویا تا اللہ خیلی سی رہا ہے جے کریں ایو تاں جو مرتب ہونا ہے انہوں نے تاں نہ تھا فائز تھی سکو تا ایو تاں یقین رکھو اللہ جی ذات تاں خیلی سی رہی ہے تا جی رہے ہیں ایو انسان جو اقید و پختو ہوندو مضبوط ہوندو تا انسان دنیا میں مساگر کو شخص کہیں گناہ میں آدیا پر اوہو بھی جے کریں چین مانن میں چنگن مو دو جا نیک مانن جی سامو ہوندو سامو اٹھائیں سامو ہی کمنا ہے کانو انہوں نے جے ریایت کن دو پر جے کر انسان غور کر رہے وہ ذات اسان کی ہر وقت لسی رہیا وہ انسان زینم ہوندو تا انسان کے تاں انہیں طرف کر رہے ہیں بھی نم ہوندو تا یہاں ہی وجہ آئے جاں انسان یہ غور کن دو تا انہ وقت انسان کے عبادت جو حقیقی معنی میں لذت محسوس تھی نہیں پر جاں اوہ ہی گال انہوں نے جے زینم ہوندو ابو سعید خدوری رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائے جاں مسیح تجالے بارے میں ذکر کر رہا ہوسی تا ایترین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشیری فرمائے جاں پانہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے جاں چھا ماں توانکے انہیں شریف خبر نہ جاں جے کا مکھے توانکے حکم انہیں خودی کا خطرناک لگے تھی خوفناک لگے تھی ایترین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے کہ ایترین نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بہتر کرے تو انہیں شریف خبر نہ جاں برابر میٹھا مفہومی ہوا تا اوہا گویا انہا کام ودی کا ہے حالانکہ کترو انسان لیسے ما اللہ رضا جلائے رضا جلائے کرنو خبئے این مخونو قدی رضا جلائے فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ انہیں شیساں تابیر دین ہوا ہے فلانی دعوت آئے مخیر یہ ماں تو کون ہے مخیر روز ہوا حتیٰ کہ کچھ دا ماں نفلی روزے میں مطلب حالانکہ نفل جو حکم ہی ہوا تا شہریت طرفان کا بابندی نہ ہے بزروں کے باقیوں میں گئی آدھا چھے ہو تا کہیں چھے ہو تا رات جو یار روشک سبو جو آیا فجر جی نماز پڑی پیشمہ ہم پوچھا کی علامہ صاحب رات ستارہ ڈاٹھو تیز چمکن گیا ستارہ روزہ نو چمکن گیا جنسی مہارا جکو تحجو چلے ہوتھی ہم نے وضو کریں گے آسمان نمو کرے جو یو اشہد کلوں پڑے ہم ڈاٹھا تیز پہ چمکن گیا اچھا 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 تحجود پڑے انجے کرے ستارہ کھنا چمکن گیا مقصد چمکن جو یو ستارہ چمکائے پیو خبر پویت حضرت جکو آو تحجود پڑے دو پیو امیدو کے لئے انسان تو ہرا گھو کریں آمین عبادت مو مزک نہیں دو ایرا ترقیزہ کچھ معا شرح ہوجا کریں امیدو جو انسان ماں الب کردی مرنے زمزم جو پانی آن گا پراہ وہ پیالے ہمان دوسیا آہمارا تو بھجنے ویو سٹرین زمزم پیالے ہمان جا ہوسی مطلب شاہ ساموری کے خبرماتا ہوتا ہم اس پہرے پیالے ہمیں بھجنے ہیں مجدانا دنیا میں بھی خوف ہوا ہے تو انسان اکلائے پہ موز دو موزے مجموع مو دو سام ہو عبادت کہیں نماز بن نصیب نائے نماز بن نصیب نائے خبر نائے ارکان شرائط فرائد رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائندہ ریاکاری ہوں علامہ دو فرمائندہ انسان اکیلوں تھی عبادت کر رہے انہیں بے لذت محسوس تھے کوئی انہیں ہوش ہونا جا عبادت کی ادا کرنی ہے آئیں مجموع مجھے تمہاں بہترین انداز میں ٹھائے ٹھائے ادا کریں حقائیہ آئیں بے فرمائیں علامہ دو فرمائندہ آئے جو ریاکاری علامہ دو فرمائندہ آئے انسان جنہیں دنیا میں ہو جائے کوئی عمل کرے آئیں مانکے جگہ خبر پہ تعریف کندس انہیں عمل جی تا وہ چاہری انہیں عمل کے وضائے استقامات ساں کرے ہیں تعریف کرنے تھی عمل میں اضاف ہو کریں تعریف کرنے کریں تنقید تھی مہتر بہترین عمل کیا تعریف ہوتی تھی اتری جگہ نہ تھی تا انہیں عمل میں چاہے مقدار میں تعداد میں گھڑتا ہے تا یہ انسان نقصان ہی ہو بیاب آخر بھی نقصان کئی یہ ہیں یہ بیان کیا جنہیں معیشہ جو میدان ہوں دو اللہ تعالیٰ جی بارگاہ میں پیش تھی دا جی جی انہیں خبر دماغ کے بھی زینم حدیزے پر نہیں کھڑ دو پہ رہا تا انسان غور کر جنہیں معیشہ میدان ہوں دو نفس آنفسی جو عالم ہوں دو تا انہیں وقت جنہیں ریاقار جو متعلق حدیث سچتی تا حضور علیہ السلام فرمائے ہو شہیدیں گھرائے ہو اندو ٹرے پیرہیم اللہ جو بارگاہ میں پیش کہا ہوں دا فیصل و پیرہیم پذاتھن دی ہک اندو شہید ہک عالم ٹرے ہو سخی ٹرنی کی اللہ تعالیٰ حقیق کرے گھرائے اندو جی جی تا انہیں میں پہران جاتا چنان اکاری عالمیں بارے مجدو مطلب کو دیکھا ہوا حدیث بھی اکریف فرمایا گیا یہ مطلقان اطلاع کا سب نہیں جلائے پر یہ اشاروں جو فرمایا گیا سب وہاں پہ رہائیں جو کاری انہوں انہوں نے اللہ تعالیٰ پایا نعمتوں گناہ انہوں انہوں نے انام کیوں تو قرآن پڑے ایمانوں کے پاس انہیں بدرہ مجھے چھاکے ہو تا وہ ارد کندہ مجھے پروردگار ماں تو انجھے دین جلائے اشارت میں لگو رہے اس مفہومی واں میں انہوں نے قرآن جی تعلیم میں دین دو رہے اسو سکھان دو رہا ہے میں نے سکھان دو رہے اسو اللہ تعالیٰ فرمایدو کہ زبت ہے تو قردوں گا لائیں تو انہیں جلائے یہ عمل کیوں جی مانون تو کہ بہترین کاری سرن لائم یا کاری سرن آلم یا کاری سرن تو انہیں جلائے مو جی رزا جلائے ملتوں کو انہوں کیوں اللہ تعالیٰ طبعہ انہیں کاری جلائے حکم فرمایدو بھرشتوں محج بل اوندے مو گیہ کے جہنم میں اوچھلائے ہو چوتہ انجو عمل مو جلائے نہیں مانن جی واو جلائے ان کے واو ملی ہوئی جی جی ایو وری گنی جلائے سخی جلائے سخاوات مال جلائے کو شادی کا نکہ ہوئی وسیع نکہ ہو فرمانو جی مجھے مولا فرمانو جی مجھے مولا فرمانو جی مجھے مولا جلائے تو چھاکے ہو تاکہ مجھے مالک ہے موتوں جی رضا میں ہر وہ مقام جیتے کھر چکا نکھے نے گھر چکے ہو تو مجھے مالک ہے مو گر رہا ہے سلسلہ اللہ علیہ ہم نے تو مقورد ہوگا لائیں تو مجھے مالک ہے صدقہ وغیر کہا نہ کہیں بلکہ تو یہ پہنچ نالی جلائے کہیں ماں خیرات کہیں تاکہ یہ مانو جی سخی یا صحیح ہاتم سای حاتم جو ہی لڑبا ہے تیروں ماشاء اللہ سخی ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ انہیں شخص نے بارے مذہبت فرمائی یا ایہ اللہ جن آمون لاؤ تبتلو صدقات اے ایمانوارو پانچے صدقات اکھے باطل نہ کہو احسان جتلائے کرے جی خیرات اکھے جگہ کوئی دیوز اللہ تعالیٰ دے زائیہ نہ کہو احسان جتلائے کرے ایمانوں کے تقلی لکھوں جائے کرے بار چون فیلان جایتے ماتو نہ مدد کرے جی خیران جایتے ماتو کے اترا پیسہ رینے ہویا فیلان جایتے تو بختیں ہوں تو کے مراشر نہیں رینے ہوئے یہ اچھائے یہ احسان جتلائے میں بانجو تمام بار بار رکھیں گے زلیل کرنا مانون جے سامو تمام تو کنیوں ان کا ندین ساتھ بھلویا حقیقتا ہے انسان گوھر کرے کہ کوئی شخص کو مدد کر رہا ہے حقیقتا وہ انسان پاہ مدد نہ کر رہا ہے گویا یہ فرمند علماء اکرام گویا اندائیہ یا انہاں وقت روشنی دروازوں نظر آئے ہیں یہ نظر اللہ تعالیٰ انہیں کھڑی آ رہا ہے تو انہیں دہلی ہوئے ہیں کوئی شخص انہاں انداز مونے رہا ہے ایسان مطلب ایسان جتلاہ اندو رہا ہے یاد کر تنجھے پہرانا چاہیے ہان چاہیے سب کو انہاں کہ رہا ہے انسان گوھر کرے ہیں ایک ایہ آ ہے تو اللہ تعالیٰ جو کوئل یاد کر رہے ہیں ایک ایک اوکھرین اکسان یہ حدیث مبارکا میں شہید بارے میں اندو شہید شرعیہ تو انہاں انہاں سر کٹو پہ اندو سے خون واندو سے رک واندو سے انہاں انہاں فاهمہ ہیں تو مجھ اللہ چاہ کے موت کو جلائے نعمت کو اللہ تعالیٰ گلا رہا ہائیں ہی نعمت تو اچھا کہ یا اللہ موت تاں انجلہ سب کو جکے ہو حتی کہ قیمتی شیم اور جان ہی وہاں تمہیں نالے تے تمہیں دین خاطر مو قربان کرے شریح جہاد ہمیں تمہیں نالے مو قربان کرے شریح اللہ تعالی فہمین تو تم قرص ہوگا لیں تو جی کہا ہے یہ سب کو جکے ہو مو جلانے بلکہ تو انہیں جلانے کے ہو تا جی مو خے بہادر سلیونے ہی نجلو سلسن کو میدان لہنوارو آہی کونے مو جے اولاد بینے فکر کرے سا فیلانے خاندان سا تعلقا تلاتا فہمین تو فرشتو جنن کے اوندے مو کرے جہنم میں اوچھلائے ہو جو ہنن مو جے لائے عمل کرے ہو جی مانو کے دیکھانے جی لائے عمل جے کو آنیتا ہی خطرنا کا ہاں تواسا عمل کریوں اللہ جی خاطر پو مانو دیسن دا تھا بھلی دیسن نیت نہ ہو جی تھی مانو دیسن کوشش یا کرنا کا پہ سادیت ساندیوں خوابیت کی خبر نپاوے وقت تھی آئے ننڈے بریک جو شاٹ کمرشل بریک آئے ننڈے ساہیہ آسائی جوتا واپس وارو مانو دیسن دا رہوسن ٹی وی پروگرام روشنی جواد موسیقی موسیقی بلکار ناظرین مانو دیسن رہوسن ٹی وی پروگرام آئے روشنی جواد اللہم صاحب سے ریاکاری جو موزد گفت گولریہ دیکھا تے غور سامدھو موسیقی موسیقی نقصان سا بیان کر رہا ہے ہوسی اخری نقصان سا حقیقتاً انسان جو اصل کامیابی ہے وہ آخرت نہیں کامیابی ہے آخرت نہیں کامیابی اصلہ اوٹے اور چھائے انسان کے موت نہ ہے موسیقی 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 حدیث مبارک کامیابی ہے حدیث مبارک مجھے وہ شخص ریاکار رہا ہے یعنی مخلوق جی رضا میں اعمال میں شامل ہوئی جی کے نیک اعمال اللہ جی رضا جی لکایا ہے وہ جنہیں ہیں تو منادی ندار ہیں اے فاسق شخص ہے اے فاجر شخص ہے تنجھے سب وہ عملت ضائع ہیں تنجھے عمل کو بسانڈ عجر کون ہیں اگتے فرمائے جو منادی ہانا بہتاں حلیوان اعمال جو عجر بے انکھاں گھروت جائیں جی لاتو دنیا مکندو ہیں اللہ ہاں انہما انسان انداز غور کریں انسان معیشہ اور میدانہ جنہاں یہ لفظوں نے کہا ہے میدانہ مطلب کیفت کریں انسان جی انہاں وقت انسان یقیناً غور کریں کاش مجھے اخلاص باقی ہو جائے جو ماں اللہ جی رضا جلا کہا ہو جائے پان پریشانہ پان پریشانہ پان پریشانہ مطلب یہ سمجھا نہیں ہے جن جلا کہا ہے وہ اچھا ہے انہیں جو اسم کابشنہ ہے وہ پان پریشانہ متھیجے گو جائے تا انسان جی کہا ہے تو انجلا کئی ہو تو یوں یہ کم کہا ہے نا تمہاں بے جلا اونہ انجلے بانی عجر اٹھیں اچھا ہے کہ اللہ عجر اچھا ہے تا انجل ہے کہ عجر اچھایا ہے وہ عجر جگہ یہ ہی تھا ہے اے انسان عمل ہی جگہ ہے این جزا ہی آخرت ہوا ہیا ہے اچھا تو ان جی لئے اچھا کہا ہے اچھا تو انجلا کے لیے حاصل لہذا ہاں انھیں خواہنی عجر اچھا جن جلاتوں دنیا میں کندو ہیں انہوں نے علاہ بھی بہت خوڑ سارا نقصان آہن جو کہ ریاکاری جو متعلق بیان علماء اکرام فرمائید آہن اللہم صاحب نے عرض یہ آتا ہے جکہ نے ایڈی قسم جی کنڈیشن بدھی یا کہ کتاب میں پڑھی یا کہ عالم صاحب کا بدھی کیونکہ یہ خیال اچھے وسوس ہو اچھے شیطان چوے یا رب عمل کجے ہی چھو پہ نماز پڑھ جے ہی چھو تلاوت چھوکے ہوں زکر چھوکے ہوں قبول بی نتین دی بیتر گناہ کی چیمہ پہنڈوکے ہوں ہمارے ٹنگیاں پہا ہوں دا سے بس بس چھڑے ٹی چھے عمل ہی نہ کچے یا گھوکے جگرن اسا انہوں نے کھائیں جگرن سوال کی اکل مندی نہ ہے یہ ہیتا چلو نیکی جو معامل وہاں جن کو نیک عمل میں رہا تھا ہے دنیا میں میں ساگال کوئی شخص واپا ریا ہے وہ واپا ری دکان تے اٹھا کوئی شخص صبح و شام مزاقوں کرے بلکہ انہوں نے بہتر کرنے کی کوشش کرنے دو یہ نیک عمل جو چاہے انہوں نے ریا جگر اللہ نے کھائے آہے تو یہ چاہے انہیں بری وصف ختم کرنے ہی ہے جو انسان انہیں سوٹھی عملیں خیلی ختم کرے مسائل کا نیکہ کرنے چاہے کہ فرض ہوں دوا کہ واجب ہوں دوا کہ سنت محق دا ہوں دوا کہ کجھو سنت حرام ہوں دوا پر چلو نکاہ مطلب شننت مشور ہوا تو نکاہ آئے نکاہ میں جو خرافات تھی ہو رہی ہیں خلاف شرعہ جو کمت ہی رہا ہیں تو مطلب کو اُتھی کر رہا ہیں یہ ہے تو نکاہ خیم آز اللہ ختم کرشو یا اکل مندی یہ آئے جو نکاہ میں جو بریوں شہی ہوئے ہیں انہیں ختم کیوں نکاہ باقی رہاں دو تاہی یہ ہوئی مثال سبھیں جے لائے تو کوب نیک عمل جے کہ انہیں کہیں جی مخلوق جی رضا آ چاہتی تا انہیں یعنی بری وصفہ کھے انہیں ختم کرے خالص اللہ جی رضا جے لائے وہ کموں کہے ہوں جے یہ اکل مندی یہ اکل مندی نہ ہے جو مرگیں عمل ہی نہ کہہ ہوں جے پوہ اگدشاہ ہے وہ ریاکہ ہی صدا ملے سے ہاں واری عمل نہ کرنی صدا ملے سے تو بیٹھو تو وہ ہوتے ہی انہیں بہتر یہ ہوئی ہے تاہی انسان اللہ جے حضور اخلاص ہاں بھی ہے تباری جے کوئی علاج وگر جے آئین انہیں طرف انسان توجہ کرن دو تب وہ آرہا مساہم علاج چھائیں تاہ مدھائی ہوتا کیسا ہے ناظرین کے احسان کی خبر پاویت ہے ریاکاری کھاں بچرن جے طریقوں چھائے چھاک کرنے گونے چاہے جی ریاکاری کھاں جو کہ بچرن جے سب ہاں خور طریقہ ہاں لیا جے سب ہاں خور طریقہ ہاں جے مرشیدہ فرمائی دے کچھ ہجو کرے آپ آہاں ہجو کرے آپ آہاں تو اسے گو ٹھانے میں کھاں 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 تو انسان مطلب چاہے وہ ہی کرے آئے عمل ہان چاہے دنیا میں ظاہر تھے کہ ان کے مجھے اپنے گھرہ موسیقی 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 ایک طریقہ ساکھتا ہے ایک طریقہ ساکھتا ہے ایک طریقہ ساکھتا ہے جو اہم علاجہ اخلاص جائے کے فضائل پڑھے مشہور و حدیث ہے اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ لِكُلِّمْ مِّرِ اِمَّانَوَا اوضو علیہ السلام فہمائے ہوتا ہے اعمال جنہی ثواب ہے داروں مدار نیت ہوتی ہے کہ کہیں بھی نہیں کہ سواب ان وقت مل دو جنہی نیت خالص ہوتی ہے کامل نیت ہوتی ہے انہی کے ثواب مل دو ہر شخص ہوتا ہے جنہی نیت ہے انسان جنہی گوھر کرے سرد راتن میں نماز ادا کر رہے ہیں آئیں انہی میں کہیں جی ریاہ کرے انہی ثواب ضائع کر رہے ہیں یا اقل مندیہ کا لہٰذا یہ اخلاص جو کنو آئیں بیو انہی خواہتا ہے جو کہ میں نقصان کیا تا قیامت میں رسوائی قبر میں حشر میں انسان رسوائی منادی نیدان میں انہی خواہتا ہے جنہی اللہ تو عمل کندو ہیں تا انسان گوھر کرے اللہ نے کہے موم جنہی ریاہ آئے تا مو جو کتے یہ انداز مو جو بھا شہر اینہ نہ تھی سکے تا انسان یہ بار بار ذہن مانی دو تا انسان انہی بوری بس فکاں دور تھی سکے تو فرمایت ایک اہم وضاحت تکیاں تا ہر مانہو مسائلہ کو نالیا کیا حاجی لے خواہت مطلب ہی انہا ہے تا وہ ریاہ کر رہا تا اکثر اسانی ٹھو بیا کو جو اہلِ علم بھی ہیں کندان بس چندان مسائلہ کا کہیں مددہ کئی فوٹو کری سوشل میڈیائی نہیں گانا جانا ریاہ آئے اسان کی ایسا نالیا ریاہ آئے اسان کی ایسا نالیا ریاہ آئے ایسا نالیا الگ گالتی جی بدگمانی جی اجازت مانی یا بدگمانی جی ہو شخص چاہتا 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 مانا اخلاصی دعوت ہانا جی ہی کفتگو اسانی تھی بھائی تا انہی دوران مجھے ذہن میں خیال آئیو تو مطانقی ایسا نالیا اکی لپ کڑی کوئی کے نموکلی فلانا دو پانچے نالیا زیگتا آجی نالا زیگتا نیکے کے بھائی سان کی اجازت لائے تو سان کی میں بدگمانی کریوں جی 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 یہ ارزو کن ریاہ کراتا جی کو علامہ لگو بیان کرے ہیں توی خواہش کرنگو نیک عمل کرنگو تا دل میں یا کراہتیں پاک دھائے رات چاہو چونہی ہلی سر دو راتیں خبر بے کئی ماننگو ہے عمل ہمارا لکھیا ہے اس طرح کے لئے فرمائیں۔ علاق午 میں ستھو گومان رکھ گوماں. علاقہ سوال نے وقت ہوتا اور سید ان کے لئے سوائے ن کے لئے پتھر کے لئے لئے کہ لئے مجیس میں ستھیتا ہے۔ اس پر سجن تالے کو مجیس سے یہاں تم رائے ہیں، کس سوال نے مسجد پٹھر کے لئے پر پر اندالوں سوال بھی یہاں۔ علاقہ سوال اس طرح سے مجیس سے کسی طرح ہے۔ اللہ حضرت فرمائے ہو تو یہ کوئی نے یہ کمب کیا تاہاں کی خر بھی ریاکار تاہاں کی کئی خر بھی دیکھا اسے لائی نالو پنج لکھو ہے تاہاں ایو چھون دا سوچو تاہیسے کے انہیں جلائے لکھ رہا ہو جائے تاہیسے تاہیسے نماز اندھا نالت نظر پندی مجھلائی سالے صاحب ہونا تاہیہ جنہیں سوچے آسان جی ہوندی نا بیج لائی سٹھے ہوندی ناظرین وقت پنج پو جانے کے پوتو گفتگو وہاں کے کیوں لگی آسان جی پروگرام بابت پنج لائیہ ضرور دیندہ کرو آسان جو یوٹیوب دے چینل آئیسین ٹیوی ایچ ڈی اسلامی کے لکھی کر سرچ کرو انہیں چینل کے سبسکرائب کرو آئے انہوں نے تیہ سانجا کمنٹس آسان جی پروگرام جی بابت ضرور دیندہ کرو تاہاں جی کمنٹس آسان جی لائے تونک ہو جن تھا تاہاں سبنی جی مہربانی تاہاں وقت کڑی سانی پروگرام جی سو تھا تاہاں سردی گرمی جیڑی بھی کنڈیشن میں آئے ہو اللہ پاک ہمان کے خوش رکھے دینی پروگرام ضرور دیسو قرآن حدیث جی روشنی میں ضرور حکن اکنی ایڈو ضرور اندو اصانی زندگی میں تبدیل ہی اندی انشاءاللہ برطنے ہی اندی جنہیں ایساں قرآن حدیث جی ہو گفتگو علماء اکرام جی زبان کا بدندہ سوں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ جی ضرور ہی اندو جی کوئی اصانی ادرہ انقلاب جی نبید سنگڑ تلوت ہی اندو سے جو وہ انشاءاللہ وہ جی پرے نہ ہے جب مسلسل قطر و کرند ہو اچھے تو پتھر میں بھی پانی سراخ کرے سگے تھو تاہاں سبنی جی مہربانی بالخصوص علامہ صلاح الدین مری صاحب جی مہربانی جی پانی وکیمتی وقت کڑی اصانی پروگرام میں شرکت کئی آئی محترم ناتخوان حافظ عبد الرحیم تاہری صاحب آوان جی بھی مہربانی آوان بھیریہ روڈ سٹی کھاں تاہاں جو تعلقا یہ دو ماشاءاللہ تاہاں سنی پروگرام میں چکر شرکت کئی آتاہاں جی مہربانی ناظرین آخر میں ساگی گزارش تاہ سبانے ساگی ٹائم تے سندھ ٹی وی چینل ہندو پروگرام روشنی جواٹ ہندی نظرین سا ملاقات تین دیتا ہواساں مگر پروگرام جو ٹاپک کو بیوغندو تیسی تین پانی میزبان ابو لحسن عبدالخالق قادری کی اجازت دیندہ اللہ واہی السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی کتھے ملک مدنی جو کتھے لا مکان آ اتے جلد پہچن مہجے محمد جشان آ کتھے ملک مدنی جو کتھے لا مکان آ اتے جلد پہچن مہجے محمد جشان آ او کتھے ملک مدنی جو تورت موسا کے دیکھاری باری ابے پرواہی سندس رزا ساں سجن اتے جلد پہچن مہجے تورت موسا کے دیکھاری باری ابے پرواہی سندس رزا ساں سجن مہجے تورت موسا کے دیکھاری اتے جلد پہچن مہجے محمد جشان آ او کتھے ملک مدنی جو موسیقی 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 خدا میں زبان آہ اتے جلد پہ چڑم ہو جے محمد جو شان آہ کتے ملک مدنی جو حشر جیدی ہی ہر کہنکے ملدو حبیب پہنجو پہنجو پسند پہنجی پہنجی یارو نصیب پہنجو پہنجو حشر جیدی ہی ہر کہنکے ملدو حبیب پہنجو پہنجو پسند پہنجی پہنجی یارو نصیب پہنجو پہنجو گلام نبی سے رواندہ ہی گلام نبی سے رواندہ جنی کھے گمان آہ اتے جلد پہ چڑم ہو جے محمد جو شان آہ کتے ملک مدنی جو کتے لامکان آہ اتے جلد پہ چڑم ہو جے محمد جو شان آہ کتے ملک مدنی جو سبسکرائب کریو اسانجو اوفیشل یوٹیوب چینل سندھ ٹی وی ایچ ٹی اسلامی اے ودی کا اپ ڈیٹ لائے بیل ایکن تے کلک کریو